کسی نہ کسی طرح پھزاؤ کسی کیس میں اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کونسے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے اور جن کو ان کو شک تھا یہ جو اے آر وائے کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھیں گے اس کو بند کر دو یوٹیوبرز جو میرا موقف رکھیں گے ان کے مو بند کر دو خوف اتنا پھلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے اور یہ ان کا پلان ہے اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے یہ جو اے آر وائے سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے کوشش کریں گے کہ پورا مو بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر زلیل کیا جائے میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا یہ معنی ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو زلیل نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہو جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسس کرنے جب جا رہے ہیں یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں یہ جو ایک پورا ایک نیا کے مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے لوگوں کو ڈراہ دیں گے دھمکا دیں گے اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا اسے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا ملک کا سوچنا چاہیے ہیں یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں جو وہ وہ چاہتے کیا بیرونی جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہا ان کو ان کی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں لیکن بیرونی اخبار ان ویسٹن اخبار آپ پڑھے ہیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے میں پھر اپنی قوم کیوں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے اسی کی دہائی میں پوری مدد کی ٹھیک ہے اس وقت مجاہد تھے ہم ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا لیکن ہم استعمال ہوئے جیسے وہ 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 وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی یا پچاس لاکھ ریفیوڈیز تھے پاکستان میں یا کلیشنک آف اور ڈرگز آ گئی تھی یا سیکٹیرین گروپس ملٹن گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے اس سے پہلے اور پاکستان تھا افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا پھر ہم نے ان کی مدد کی اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی کیا ملا پاکستان کو اسے بیس عرب ڈالر ملا تو جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے جو اسی زار لوگ ہمارے قربان کیے گئے جو ہمارے فوجیوں نے شاہدتیں دیں تو کس لیے ہم نے کیا ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا دھمکی ملی ہمارے میں ہمارے گھٹے گوڑوں میں جانی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کہ ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے ہیں ہم پھر جھگ گئے اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی چھوٹی سے الیٹ ہے جن کو پیسے جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بجوا دیتے تھے ان کے بیک ایک آنٹس بڑھتے رہے لیکن قوم کو تو نقصان ہوا ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفرکٹ میں پھز جائیں کسی قسم کے انتشار میں پھز جائیں ہمارا ملک تو آخر میں ہمارے ہمیں ماضی سے پتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی بھی مجھے میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز پختون خواہ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹاگٹ کر رہے ہیں میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیوٹیز تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کلیبریٹرز ہیں ان کے خلاف ہیں اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک ازاد پاکستان جاتی ہے تو اس کو کیوں ٹاگٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا تو میں اور پھر آتا ہوں شباز گل کے اوپر دیکھیں شباز گل نے جو کہا تھا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا اور اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا کیا کہا اس اس ہر انسان کو ہر ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے لیکن جو یہ ہوا اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیئے اس کو جس طرح اٹھایا اس کے ڈرائیور کو مارا گیا پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ ہم ڈونتے پھر رہے ہیں پتہ چلو آ رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں میں نے تو جینا مرنا یہاں میرا تو کچھ نہیں باہر ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں میں صرف چاہتا ہوں اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شباز گل نے کیا کہا اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کا ایکشن لیا گیا یعنی وہ انہوں نے کیا کیا الیکشن لیا گیا اور جس جو ایکشن لیا گیا ہے شباز گل کے اوپر یہ ذرا دیکھیں آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبردسی فیصلے آپ نے لکھو کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا رکھو کراچی کے بہن بھائیو ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں اور جب وہ ادارے کی آر لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر نا قابل خلافی نقصان ہوتا ہے تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس پرانفرنس کی تو آپ کی ان سے ان بڑھ جائے گی اسرائیل کے وصیفوں پہ پڑھنے والے جنرلوں ریٹائر جنرلوں اپنے حدود میں رہو کام کی ہڈیوں سے گوش تک رہے انہوں نے نچھوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے ابھی نندن کی کیابن کی کیا بات کرتے ہیں چیف اوارمی سلام تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں اور میں اسی ہی چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے کے ہس کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں کیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملکہ سوچا ہے جس نے اس ساری جو جد و جہد ہماری ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں جو جو ہمارے پر مشکلیں گزری ہیں میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچ ہے ملکہ ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے اور اس لیے ہر چیز مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پورا من صرف پچیس میں کو ہمارا پورا من مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا آج تک کوئی ایک بتائے کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی اپنے ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کی جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور چیزیں چھوڑے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں یہ کیسے محب وطن ہو گئے تو میں آخر میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلنڈ سے اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں امران خان کو بھی ڈسکوالیفائے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہم دونوں کو ایک ملا دیں اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں یہ گیم ہے بیسیکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں میرا اگلا سوال یہ ہے جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ہے کہ ایک تقریح گورنمنٹ آئے اسٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے کیا اب اس میں یہ جو اگر یہ جو پلان بن رہا ہے کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز کر دیں ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کو ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہو صرف ایک راستہ ہے آج اگر ہم نے اس سے نکل لیں صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکال لیں اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا جس طرح کی مہنگائی آج ہے جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں جس طرح کے بجلی کے بل ہیں ہر چیز مہنگی اور ابھی مزید اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈیویویشن جو ہوئی ہے یہ ساروں سے عوام عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا اور پھر سے آخر میں صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں